موسیقی اسلام علیکم فیورز خوشخبری سیریز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان عبد الرحمن آج ہم ڈسکس کریں گے ایک خوشخبری لیکن وہ ایک خوشخبری بھی 28 ارب ڈالرز سالانہ کی ہے جی ہاں وہ پیسے جو ہر سال ہمارے بیرونے ملک پاکستانی اپنے ہم وطنوں کو اپنے رشتداروں کو بھیجتے ہیں وہ اس سال انشاءاللہ 28 ارب ڈالرز سے تجاوز کر جائیں گے جبکہ گزشتہ سال یہ 23 ارب ڈالرز تھے جن کے اندر پانچ ارب ڈالرز کا اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ کس طرح کہ گزشتہ سات ماہ سے مسلسل آورسیز پاکستانی ہر ماہ دو ارب ڈالرز سے زائد پیسے پاکستان بجھوارے ہیں اور یہ سات مہینے سے کام جاری ہے اور امید ہے انشاءاللہ اگلے چھ ماہ بھی کم از کم یہ تسلسل جاری رہے گا اب بات کرتے ہیں موجودہ مالیتی سال کی یعنی جولائی سن 2020 سے دسمبر سن 2020 کے چھ ماہ کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے 14 ارب 20 کروڑ ڈالرز سے زائد رقم پاکستان بجھوار دی ہے یعنی پاکستان کے ایکاؤنٹس میں یہ رقم آ چکی ہے یہ ہم اس لیے کلیر کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ ناظرین ایسے زود رنج قسم کے ہیں کہ وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ پاکستان کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا آٹا اور چینی سستی ہوگی تو تب وہ مانیں گے کہ ملک ترقی کرتا ہے لیکن ملک تقریباً ساڑھے چار سو اداروں کا مجموعہ ہے جن ساڑھے چار سو اداروں میں سے چار سو تیس ادارے نقصان میں ہیں تو ان کا نقصان گھٹے گھٹے گا تو شاید ہمارے اوپر بھی یہ جو زوال ہے مہنگائی کا ارتیدر یہ کم ہوگا واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جناب جو پیسے میں چودہ آراب 20 کروڑ ڈالرز گدشتہ چھ ماہ میں موصول ہوئے اس حساب سے اگر دیکھیں کہ سن 2019 میں کتنے پیسے موصول ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں گیارہ ارب تیس کروڑ ڈالرز موصول ہوئے تھے اس حساب سے موجودہ سال میں ہمیں اس سے تین ارب ڈالرز زائد موصول ہو چکے ہیں اب ہی تسلسل انشاءاللہ بڑھ رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ترقی کی رفتار ہے ہمارے ترسلات زر کے اندر اس حساب دوہزہ چھ سات کے بعد سب سے زیادہ ہے یعنی گدشتہ چودہ سال میں سب سے تیزی سے ہماری ریمنٹینسز بڑھ رہی ہیں اگر ان اٹھائیس ارب ڈالرز کو ہم روپوں میں کروڑ کریں اور ایک ڈالر ایک سو ساٹھ روپے کا تصور کیا جائے اوسطاً تو یہ اٹھائیس ارب ڈالرز ساڑھے چار ہزار ارب روپے بنیں گے یعنی ساڑھے چار ہزار ارب روپے اوورسیز پاکستانی اس موجودہ سال مالیاتی سال میں انشاءالا اپنے ملک بجوائیں گے اس کے ساتھ اگر ہم نظر ڈالیں کہ دسمبر کے ماہ یعنی گزشتہ ماہ کے اندر کتنے پیسے پاکستان کو موصول ہوئے ان اوورسیز پاکستانیوں کو جانب سے تو وہ دو ارب چاریس کروڑ ڈالرز موصول ہوئے ہیں جبکہ سن دوزار انیس کے دسمبر میں ہمیں دو ارب دس کروڑ ڈالرز موصول ہوئے تھے یعنی کہ ایک ماہ میں ہی تیس کروڑ ڈالرز ہمیں زیادہ موصول ہوئے ہیں اب پاکستان کے جو پیسے موصول ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ گلف کنٹریز سے آتا ہے یعنی سعودیہ, یوئے, قطر, بہرین, امان وغیرہ سے اور ان میں بھی یعنی کہ پورے دنیا میں سے ساٹھ فیصد حصہ جو ساٹھ فیصد ترسیلات زر ہیں وہ ہمارے ارب مشرق کے وستہ کے ممالک سے آتی ہیں اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ دو بڑے ممالک سے آتی ہے ایک تو سعودیہ ریبیا جس نے موجودہ سال کے اندر اس کے پاکستانیوں نے تین ارب چھانوے کروڑ ڈالرز بھیجوا دیئے ہیں جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں انہوں نے تین ارب سترہ کروڑ ڈالرز بھیجوایا تھے یہ ساڑھے چھے فیصد کا اضافہ ہے دوسرا بڑا ملک جہاں سے پیسے پاکستان کو آتے ہیں اوورسیز پاکستانی اپنی میلک کی کمائی سے بیٹھتے ہیں وہ ہے یو اے ای اتہیدہ ارب امارات وہاں سے دو ارب چھانوے کروڑ ڈالرز موصول ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ سال سان دوہزار انیس بیس میں یہ دو ارب اٹھتر کروڑ ڈالرز تھے یہ پھر تقریباً ساڑھے چھے فیصد کا اضافہ ہے اس کے بعد باری آتی ہے گلف کے دیگر چھوٹے چار ممالک کی جس میں قطر ہے بہرین ہے امان ہے تو ان ممالک سے ملا کر پاکستان کو ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالرز موصول ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ سال ایک ارب باون کروڑ ڈالرز موصول ہوئے تھے اور یہ بھی تقریباً ساڑھے چھے فیصد کا اضافہ بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو گزشتہ چھے ماہ کے دوران پاکستان کی ترسیلات زر میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے یعنی ہم نے سن دوزار بیس اکیس موجودہ سال میں گزشتہ سال یعنی دوزار انیس بیس کے نسبت پچیس فیصد زیادہ ترسیلات زر حاصل کی ہے اپنے برون انلوں پاکستانیوں سے اور ان میں جو واضح فرق آ رہا ہے وہ یو ایس سے یوکے اور یورپ سے آ رہا ہے کیونکہ گلف کی ریشو چھاڑے چھے فیصد ہیں یو ایس سے یوکے اور دوسرے یورپیان ممالک ہیں ان کی ریشو زیادہ ہے ترقیوں پر زیادہ وہاں سے یعنی پیسے آنا شروع ہوئے ہیں تو دیکھیں یوکے نے گزشتہ سال ایک ارب تین تیس کروڑ ڈالرز بھیجے تھے اس دوران وہاں کے پاکستانیوں نے جبکہ اس سالوں نے ایک ارب اٹھاسی کروڑ ڈالرز بھیجے ہیں یہ جم کتنا بڑا ہے یہ تقریباً باون فیصد کا جم بنتا ہے یوکے میں جو پاکستانی مقیم ہے وہ اب زیادہ لیگل چینل سے پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے یو ایس کا یو ایس نے گزشتہ سال پیسے بھیجے تھے آٹھ سو سولہ ملین ڈالرز اس دوران ان چھ مئنوں کے دوران اس سال موجودہ مالیہ تیس سال کے بات کر رہا ہوں انہوں نے بھیجے ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز اور یہ اضافہ ہے ساڑھے سنتالیس پرشنٹ کا اس کے بعد بات کرتے ہیں پورے یورپ کی تو یورپ سے پاکستانیوں کو ایک ارب انتیس کروڑ ڈالرز موصول ہو چکے ہیں اور یہ اضافہ ساڑھے اکتالیس فیصد کا ہے اس کے بعد ذکر کریں کہ پاکستان کے اندر جو روشن ڈیٹل اکاؤنٹ حکومت نے شروع کیا تھا جو گزشتہ سال سپٹمبر میں جس کے ذریعے آپ اوورسیز پاکستانی کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اپنے اس ملک کے اکاؤنٹ سے آن لائن اپنے پاکستانی اکاؤنٹ اس روشن ڈیٹل اکاؤنٹ میں پیسے بجوا سکتے ہیں اور پھر وہاں سے سپینڈنگ کر سکتے ہیں اور جب چاہے وہ پیسے واپس اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آن لائن بینکنگ ہے آپ کو ایک دفعہ بھی بینک نہیں جانا پڑتا تو اس کے بڑے فائد حاصل ہو رہے ہیں پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اب تک تین ماہ کے دوران اس نے ستر ہزار سے زائد بینک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستانی بینکوں میں اپنے موبائل کے ذریعے کھولے ہیں اور ان کے اندر جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ دو سو اٹھاسی ملین ڈالرز ہیں تین ماہ کے اندر یہ بڑی اچھی فگر ہے اس کو اگر آپ منٹیپلائے کریں پورے سال کے اندر تو یہ تقریباً ایک ارب ڈالرز سے زائد رقم بن جائے گی یہاں وہ ایک ارب ڈالر جس کو لینے کے لیے ہم کبھی چائنا کے پاس جاتے ہیں کبھی سعودیہ کے پاس کبھی یوئی کے پاس کیونکہ ہمارے پر کرزہ بہت زیادہ تھا اور پی ٹی اے قومت نے اتنے ڈالرز آنے کے بعد کیا گیا تو حکومت یہ بتاتی ہے کہ اس نے دو سالوں کے دوران جو گدشتہ دو سال تھے بیس ارب ڈالرز کے کرزے واپس کیے ہیں اس قدر زیادہ پاکستان پر کرزہ تھا جب پیپلز پارٹی کے قومت آئی تو پاکستان ہر جو سال تھا اڑھائی ارب ڈالر کرزہ دیتا تھا واپس کرتا تھا نون لیگ کی جب قومت آئی تو پانچ ارب ڈالرز کرتا تھا اب پاکستان عوستان دس ارب ڈالرز ہر سال کرزہ واپس کر رہا ہے ماہر پر اس قدر کرزہ زیادہ چٹ چکا ہے جناب انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے عجاز چاہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ پاکستان کو کرزوں کی اس دلدل سے نکالیں ہمیں خوشحال ملک بنائیں ہمارے کمرانوں کو ہدایت دیں اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ لینکے بان ملک بنائیں گے ملک بنائیں گے